اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہارٹ بڈ کی ڈش جو ہے اس کو کس طرح لگا جاتا ہے اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو ہم ڈھائی فوٹ کی ڈش پر کس طرح لگا سکتے ہیں اور یہ سیٹلیک جو ہے اس میں زیادہ تار یورپین چینلز ہیں جن میں ایک ہزار کے قریب چینلز ہیں اور ساڑھے تین سو چینل جو ہیں وہ فری ٹو ائر ہیں اور باقی جو ہیں وہ پیٹ چینل ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں ایلن بھی جو لگے گی وہ کی یو بینڈ ہے یونیورسل اینالوگ ٹرانسمیشن اب اس میں ہتم ہو چکی ہیں دوہزار دس کے بعد اینالوگ ٹرانسمیشن اس میں نہیں ہو رہی ٹوٹل جو ہے یہ کی یو بینڈ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلن بھی تو یہاں میڈلیس میں اس کا جو سیگنل ہے وہ کافی اچھا ہے اور یہاں پہ دو فوٹ کی ڈش پہ اور ڈائی فوٹ کی ڈش پہ بھی اس کا سیگنل اچھا آ جاتا ہے جبکہ پاکستان میں اس کا سیگنل تھوڑا کم ہے اس لئے وہاں پہ چار فوٹ سے بڑی اگر ڈش ہے تو سپشن اچھی ہوتی ہے جن علاقوں میں اس کا بیم ہے اور اس کے بعد میں انڈیا میں کافی ویک ہے کچھ علاقوں میں آتا ہے لیکن وہ وہاں پہ ڈش جو ہے وہ تھوڑی بڑی لگانی پڑے گی تو چل یہ ایلن بھی کو فٹ کرتے ہیں اور ایلن بھی کی جو کنیکٹر ہے وائل لگانے والا اس کو نہ تو ورٹیکل رکھتے ہیں نہ ہریزنٹل اس کو ٹوٹی فائیو ڈگری پہ رکھتے ہیں یہ اس طرح کر کے اس کا کلمپ لگیں گے سکرو کو تھوڑا ٹائٹ کریں گے لیکن فل ٹائٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس کو گھمانا پڑ سکتا ہے وائر لگا دیں گے اب جو سٹلٹ فائیڈر ہے اسی میں ڈائرک دے دیں گے تو چل یہ اب کنیکشن ہو چکے ہیں اب کوئی بھی اس کی جو ہارٹ برڈ 13 ہے اس کی کوئی بھی فریکوینسی جو ہے وہ سلٹ کریں گے اور اس میں سگنل کو میکسیمم کرنے کی کوشش کریں گے تو سگنل کو سٹ کرنے کے لیے اس میں جو میکسیمم سگنل ہے وہ 2.6 یا 2.7 ڈیسیبل اگر آ جاتا ہے تو سارے چینل ساری فریکوینسی جو ہیں وہ اس میں رسیب ہو جاتی ہیں اب ہم ڈیس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کریں گے مطلب جو آپ ڈاؤن بھی کریں گے اور لیفٹ رائٹ بھی کر کے تو اس کی پوزیشن کو وہاں تک لے جائیں گے کہ 13 ڈگری جو ہے وہاں تک ہم پہنچ سکیں میں اس وقت یہاں کوئیت میں ہوں اور یہاں پہ تقریباً جو ساؤتھ ایریا ہے اس طرف ہے جبکہ پاکستان میں تھوڑا سا اس کو ویسٹ کی طرف کرنا پڑتا ہے جہاں پہ یہ سگنل گرین ہو جائے گا وہیں پہ پھر اس کو ہم فائن ٹیون کر لیں گے آپ ڈاؤن بھی کریں گے اور لیفٹ رائٹ بھی کرتے جائیں گے تو نیل سیٹ سے اس کیا جو ڈگری ہے وہ تھوڑی بیک ہے نیل سیٹ جو زیادہ جو ویسٹ کی طرف ہے تو عیس کی طرف آئیں گے تو یہ مل جائے گا اور عرب سیٹ کے میڈل میں ملے گا ہاں یہ دیکھئے یہ سگنل آ چکا ہے اب یہ ہی اس کی پوزیشن ہے ابھی جو فرکونسی ہے یہ اس کی ہاتپٹ کی ہے اس لئے یہاں پہ سگنل اس نے پکڑ لیا ہے اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تو فائن اس کی جو کریکشن ہے وہ ہم کر لیں گے اور سگنل کو کوشش کریں گے کہ 2.7 ڈیسیبل تک چلا جائے یہ میکسیمم ہوتا ہے اور اس سے ریسپشن بہت اچھی ہوتی ہے یہ تو یہ سگنل تک قریب پر ہمارا ہو رہا ہے یہاں پہ تو اب یہ دیکھیں یہ میکسیمم ہو گیا ہے اب اور اگر تھوڑا سا ایلن بی کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ہمیں ورٹیکل اور ہاریزنٹل جو ہے وہ تھوڑی سے ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ جو ورٹیکل ریسپشن ہے اور ہاریزنٹل ریسپشن ہے وہ بالکل ایکولیٹ ہو جائے تو اس کو تھوڑا گھوما کے ہم سگنل کو میکسیمم کر سکتے ہیں جی تو اب ہو چکا ہے یہ میکسیمم اب ہم اس میں ٹوننگ شروع کریں گے اور ہارٹ بٹ کی جو پوری سیٹلائٹ ہے اس کو ہم آٹو ٹون کریں گے اور یہ جو سیٹلائٹ فائنڈر ہے اس میں یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک بھی پکڑ لیتا ہے مطلب جتنی فریکونسیز آویلیبل ہیں سیٹلائٹ پر ابھی آپ کو پتا ہے کہ تین سیٹلائٹ یہاں پر آپریشنل ہیں تھرٹین بی، تھرٹین سی اور تھرٹین ای یہ تینوں سیٹلائٹ جو ہیں یہ اسی آوربٹ میں چل رہے ہیں اب یہاں سے ہم سیٹلائٹ سرچ میں جائیں گے اور وہاں پہ کمپلیٹ جو سیٹلائٹ ہے اس کو ہم سرچ کریں گے اور اگر پیٹ چینل کرنا چاہتے ہیں تو فری ٹو ائر کو نو کر دیں گے یہاں پہ فری ٹو ائر جو ہے اس کا مطلب ہے جو فری ٹو ائر چینل ہیں وہ ہی آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ سکیننگ شروع ہو چکی ہے اور سب سے پہلے یہ نیچے فریکونسیز پکڑ رہا ہے کہ جو فریکونسیز آئیلیبل ہیں سیٹلائٹ میں ان کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اگر ان فریکونسیز کے اندر چینل ہیں تو اوپر چینل بھی سکین ہوتے جائیں گے اگر وہ فریکونسیز بلینک ہیں تو وہاں پہ یہ آگے فیلڈ لکھا ہوا ہے تو ٹیونے کے بعد یہ دیکھئے یہ سارے چینل آجکے ہیں فرینڈز یہ دیکھئے بلکل پکچر جو ہے وہ بلکل بریک بھی نہیں ہو رہی اور سارے چینل سمودھ چل رہے ہیں اور یہ جو ڈش ہے یہ ڈائی فوٹ کی ڈش ہے اسے کم ڈش میں بھی ہم ریسیو کر سکتے ہیں لیکن وہ آنے والے وقت میں میں ایک اور ویڈیو بنے ہوگا کہ چھوٹی سی چھوٹی ڈش پہ ہم اس کو کس طرح ریسیو کر سکتے ہیں یہ میڈلیسٹ میں ڈائی فوٹ کی ڈش پہ چینل اس کے آ سکتے ہیں اور اچھی ریسیپشن ہوتی ہے اور جتنے بھی چینل آویلیبل ہیں ہاٹ برٹ پہ وہ سارے ہم ریسیو کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل پہ ضرور سبسکریک کیجئے جلدی میں ہوتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ